بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ سیوٹیوب چینل ویورز آج ہم بہت ہی مزے دار ڈرنک بنانے جا رہے ہیں یہ آپ کی سکن کے لیے آپ کے بالوں کے لیے آپ کی صحت کے لیے بہت بیسٹ ہے اور بھی اس کے بہت ہی مزے مزے کے فائدے ہیں سارے کے سارے ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے سیزن ہے آج کل آپ کو ہر جگہ انار مل جائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ ڈرنک بنانے کا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ڈرنک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے انار کو کٹ کر کے اس کے ہم دانے نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے سب سے پہلے اس کی اوپر والی سائیڈ اتاریں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم نیچے والی سائیڈ اتاریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم اس کو کٹ لگائیں گے یہ اس طرح سے بہت ہی آسانی سے اس کے دانے نکل جائیں گے ذرا بھی پریشانی نہیں پڑی گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت انار ہے بلکل ریڈ کلر کا ہے فروٹس کے بارے میں آپ کو خاص بات بتاتی چلوں کہ جب بھی کسی فروٹ کا سیزن آئے تو آپ اس فروٹ کو ضرور کھائیں چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو کافی لوگ انار کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ ایسے نہیں کھا سکتے تو آپ اس کا جوس بنا کر پی سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ دیکھئے اسی طرح سے ہم اس کے سارے دانے نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورتی سے انار کے دانے نکل چکے ہیں چلتے ہیں اب ہم ہم نے نیکس ٹیپ کی جانب چلیے یہاں پر اب ہم جوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیں گے ایک جوسر مشین اور اس میں جو ہم نے انار کے دانے نکال کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اس کی کھٹاس کو ختم کرنے کے لیے 3 ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالا نمک ایڈ کریں گے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا کالے نمک سے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو یہاں پر ہم کور کریں گے مشین کو چلانے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ دیکھئے یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو بلینڈ کرتے ہوئے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اس ڈرنگ کو چان لیتے ہیں اس ٹینر کی مدد سے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اسے سرب کر لگتے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار ہمارا انار کا جوس بن کے تیار ہو چکا ہے آئس کیوبز ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم یہ ڈرنگ ڈال دیں گے یہ آپ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے آپ کی سکن کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے جس کو بال لمبے چاہیے تو یہ جوس سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت عرصہ تک ینگ رہے تو یہ جوس آپ نے ضرور بنا کے پینا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بینا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ